بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل وجوہات کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹرک انڈ سیشن جج ایسٹ اور ویسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنی جو تحریری معروضات ہیں وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو بجوا دی ہیں بزریہ اسلامباد ہائی کورٹ لیکن آج کا جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں وہ تمام چھے ججز جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو انٹیلیجنس اجنسی ہے یا خفیہ ادارے ہیں ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ان کے بیڈ روم میں کیمڈے لگائے ہوئے ہیں ان پر دباؤ ہے اور وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں تو اس حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتیس اپرل تک جو ہے وہ تمام جو اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی اور بار سے بھی تجاویز مانگ رکھی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سپریم کورٹ کا یا تو فل کورٹ سنے گا یا پھر یہ جو ساتھ اپنی بینچ بنا ہوا ہے وہ اس کو سنے گا لیکن سپریم جو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ تمام چھے ججز جو کے اس جو کے خط لکھنے میں شامل تھے انہوں نے اپنا جو نکتہ نظر ہے وہ چیف جسٹر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اپنے یہ معروضات ہیں وہ جو ہے انہوں نے پیش جو ہے وہ کر دی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ فل کورٹ اجلاس اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا اہمیت کا حمل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ جسٹرس بابر ستار صاحب کی دوری شہریت سے متعلق ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور رکا جا رہا ہے کہ وہ امریکی شہری ہیں اور اس بارے میں ابھی تک جو ان کی طرف سے کوئی واضح موقف یا بیان جو ہے وہ سامنے نہیں یا لیکن سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک اور بات جہاں بارنی چیرمن پی ٹی آئی امران خان انہوں نے ایک مرتبہ پھر میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے ڈیالا جیل میں اور یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ وہ ڈیل کرے گے اور کہا کہ اگر مجھ سے ڈیل کرنی ہوتی تو پھر مجھ سے وہ آٹھ فروری سے پہلے ڈیل کرتے اب تو آٹھ فروری کے انتخابات انہوں نے کرا دیئے مرسی کے نتائج حاصل کر لیے اب ڈیل کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ مجھ سے ڈیل کی جا رہی ہے اور نہ میں خفیہ ڈیل کے اوپر یقین رکھتا ہوں پھر انہوں نے وہی کہا کہ جی پنجاب میں جو انتخابات ہوئے پولیس کے نگرانی میں ہوئے خیبر پختونخواہ میں نے کہا جی ٹھیک ہوئے وہاں یہ پولیس نہیں تھی لیکن پنجاب میں پولیس نے کرائے تو وہ جناب سسٹم نہیں چل سکتا یہ وہ وہی پرانی کسی پٹی باتیں جو بانی چیئرمین کرتے ہیں وہی جو ہے وہ آج انہوں نے کی ہے اور ساتھ ہی الزام یہ بھی لگا دیا کہ بھشرا بی بی کی ان کو بڑی فکر ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جاتی کی جا رہی ہے اور ان کا جو میڈیکل چیک اپ ٹھیک نہیں کریا جا رہا وہ بیمار ہو گئی ہیں وہ سیاست میں عصہ نہیں لے رہی مریم نواز تو سیاسی خاتون ہے بینزیر بھی سیاست میں عصہ لیتی تھی لیکن میری بی بی سیاست میں عصہ نہیں لے رہی اس کو تنگ ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے اسے کہ وہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا اس کے بارے میں وہ فکر مند تھے تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ بھشرا بی بی کا رات گئے جو میڈیکل چیک اپ ہوا جو پیمز کی تین لیڈی ڈاکٹرز تھی انہوں نے ان کا چیک اپ کیا اس کی رپورٹ بھی مندر عام پر آگئی ہے اس میں بھی وہ جو ہے ان کو ان ڈاکٹرز نے مجموعی طور پر تو صحت مند قرار دیا ہے البتہ ان کے جو سین سینے میں یہ میدے میں جو جلن تھی جو در تھا وہ ان کو محسوس ہوا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی اپنا لائف سٹائل چینج کریں کھانے پینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ چینج کریں یہ ان سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اور پھر ساتھ ہی ان کو ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ وہ اپنا میڈی آہ بلڈ ٹیسٹ کرائیں سٹول ٹیسٹ کرائیں لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہیں وہ اب جب تک ان کا ڈاکٹر اور ان سے ان کو ڈوائس نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی البتہ جو آہ رات گئے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ گفتگو اور باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور آج بھی انہوں نے کہا کہ ان کی جو صحت بہت زیادہ خراب اور اس کو پورٹریج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن جو رپورٹ ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی پلس بھی ٹھیک ہے ان کا بی پی بھی ٹھیک ہے ان کے جو دل کا کبھی ان کو جو ہے وہ کئی معاملہ نہیں ہے صرف ان کا جو ہے وہ میدے میں جلن ہے ہزار پشتے دنوں میں کہانی وہ بن گی جی وہ زیادہ مروگن گزائیں کھاتی ہیں وہ کرکرے وغیرہ کھاتی ہیں تو وہ بھی شروع میڈیا کے اوپر کافی جو ہے وہ میم شریم جو ہے وہ بنے ہوئی ہیں لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے اچھا جی وہ پھر خان صاحب بڑے دعوے کرتے تھے تو وہ اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جب یہ دوزار اٹھارہ میں اپنی الیکشن کمپینٹ چلا رہے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے امران خان صاحب نے کہ جناب میں وزیراعظم ہاؤس سیکل پہ جایا کروں گا وزیراعظم ہاؤس کے خواتین کی انیورسٹی بنا دوں گا گورنر ہاؤس بھی خواتین کی انیورسٹی ہے بن جائیں گی اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے تھے تو جب وہ آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے ہیلیکاپٹر کا استعمال شروع کر دیا تو اب اس کے جو نئے اداد و شبار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس آنے کا جو تقریباً خرچہ ساڑھے تین سال میں امران خان نے کیا ہے وہ تقریباً ایک عرب روپیہ ہے فوج آدھری کہتا تھا جی پچپن روپیہ فری گھنٹہ پڑتا ہے وہ پچپن روپیہ فری گھنٹہ نہیں پڑا وہ جناب تقریباً کوئی آنے جانے کا جو سفر انہوں نے کیا ہے وہ وہ گھنٹے بنے جی دو ہزار سات سو چھبیس گھنٹے اور پونے تین لاکھ روپیہ فری گھنٹہ پڑا ہے قومی خزانے سے یہ ایک عرب روپیہ گیا ہے اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پٹرول اور دیگر اخراجات کی مد میں جو امران خان ہیلیکاپٹر استعمال کرتے رہے اس پر کوئی خرچہ ہوا تقریباً کوئی سنتالیس کروڑ روپیہ اور جو اس ہیلیکاپٹر کی مرمت میں منٹیجنس وغیرہ اس کے اوپر تقریباً کوئی خرچ ہوا ہے اکی آون ٹوڑ روپیہ سے زائد کا جو خرچ ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ فگرز جو ہیں وہ پیش کیے گیا تو ظاہر ہے تو پھر وہ جو دعوے تھے خان صاحب کے وہ سارے کے سارے ہوا ہوئے اور اس میں جو یہ صداقت نظر نہیں آئی کہ وہ کفایت شاری کرتے ہیں یا خراجات نہیں کرتے اور پھر کہا جو ٹریفیک سے بچنے کے لیے تو یہ ایک عرب روپیہ انہوں نے جو ہے وہ قومی خزانے کا جو ہے وہ اپنا جو ہیلیکاپٹر کا استعمال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لگایا اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور وہ ان کا جو دعوے تھے اس میں دعوے میں بھی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس بھی اپنی جگہ پر قائم ہے تمام گورنر ہاؤس بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم و دائم جو ہیں وہ قائم و دائم ہیں نواز شریف جو ہے وہ گوانزو پہنچ چکے نجی دورہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اس دورے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پارٹی کے اندر بھی کا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور پارٹی کا کنٹرول تو وہ سنبھالیں گے سنبھالیں گے اور وہ جو انیورسمنٹ لانی ہے ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے تو اس کے لیے وہ مختلف ممالک کا دورہ کریں گے کئی ہمارے دوستوں نے یہاں تک کہہ دیا جی وہ چین سے ہی لندن چلے جائیں گے حالانکہ ان کے پلان میں یہ شامل نہیں ہے وہ پانچ دن ادھر رہیں گے ہاں وہاں سے کوئی بن جائے تو کوئی کہا نہیں جا سکتا اللہ بتا وہاں پہ آج سے انہوں نے اپنی جو ملاقاتوں کا سسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے چین کی جو معروف کاروباری کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وہ مل رہے ہیں آئی ٹی کی کمپنی ہیں آئی تعمیرات کے شعبے کی ہیں زراعت کے شعبے کی ہیں تو ان کو وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ مادہ کرنے کی کوشش کریں گے تھا نام عساقڈار کا بھی کہ وہ بھی اس میں جائیں لیکن پھر چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے تو اور وزیر جو تھا وہ تھا پرائیویٹ پھر عساقڈار کو نہ رہ جانے کا فیصلہ آخری وقت پر ہوا کیونکہ ان کی جو حیثیت تھی وہ وزیر خارجہ کے طور پر جانی تھی اور پھر اس دورے کی حیثیت بھی سرکاری ہو جانی تھی تو ان کو پھر جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا تو یہ وجہ بھی سامنے ایک آئی ہے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ کافی کو چل رہا ہے رانہ سناولہ جوید لطیف وہ کیا کہہ رہے ہیں داندلی داندلہ الیکشن سیسیٹ اپ اسٹیبرشمنٹ مداخلت بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ سب کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ کس نے جو ہے وہ کیا کیا البتہ زمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اچھا جو ہے وہ کام کیا مجموعی طور پر انہوں نے تو ویسے آہ بارہ سیٹے کس میں سے جو ہے جیتنی قومی اور سبائی سامنے کی تو ریزلٹ ان کا جو ہے وہ مجموعی طور پر اچھا رہا ہے اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ نور